اکثر و بیشتر میں یہ کہا کرتا ہوں یہ بات خدا کی قسم سیاست ہر جگہ کرنا لیکن غم حسین میں سیاست نہ کرنا یہاں پہ زفر نصیرہ وادی کا چار مصرہ تھا اکثر و بیشتر جو مجھ سے فرمائش کی گئے میں پڑھ دیتا ہوں کہ باوفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا ہو جاؤ گے جو لوگ یہ کام کر رہے سیاست سے کام ہے باوفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا ہو جاؤ گے تم نے سوچا ہی نہیں تھا کیا سے کیا ہو جاؤ گے تم نے سوچا ہی نہیں تھا کیا سے کیا ہو جاؤ گے مد دکھاؤ تم سیاست اس گم شبیر میں ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا ہو جاؤ گے کیاہزہ یہ بھی ہو رہا ہے آئیے میں اسی کے ساتھ بغیر اچھا اچھا ایک اعلان یہ بھی ہے کہ بہرحال یہ جون پورے ازا ڈاٹ کام علی وارث رنو اور شہدائے کربلا ان تینوں چینلوں پہ آج کا یہ پروگرام یہ جلوس ہے ہماری لائف دکھایا جا رہا ہے بہرحال جو لوگ ناشنا ہیں جو لوگ نہیں جانتے پرائے کرام آپ اپنے سگے سنبندیوں کو اپنے ریلیٹیفز کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے متعلقین کو آپ اطلاع کر انفارم کریں کہ یہ جلوس یہ پروگرام جون پورے ازا لائف ازاداری رنو شہدائے کربلا اس پہ دیکھ سکتے ہیں آئیے میں اسی کے ساتھ آپ کا جانا پہچانا چہرہ واقعین جس نے اس دیار میں یعنی کے وبرکہ میں مسلسل کئی سال نظامت کے فرائز انجام دیئے میری مراد مولانا میسم رامپوری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں ایک سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد سارے ازاداروں کی سلامتی کے لیے مل جل کے باوازے بلند سلوات پھیجیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا اس لائٹ کو بھی منعوس وسیم کا وہ ہو گیا پرچھائیں پڑھ دیئی ہے وسیم کی دیکھئے ایک بات ارج کر دوں چونکہ میں لائیو آ کے آج جمعے سے پہلے یہ بات بھی کہا ہوں اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں وہ خبیس ابو ابلیس ہو سکتا ہے ابو شیطان ہو سکتا ہے اس کو اس کے نانام کے پیچھے سید لگائیں آخر میں رزوی لگائیں اس لیے کہ ایک طرف سے یہ سعادات کی بھی توہین اس لیے کہ یہ اسرائیل اور امریکہ کا پٹھو ہے پلہ شاب بات جو بھئیہ جس کا قرآن پہ اعتبار نہیں تو دنیا کی کس کتاب پہ اس کا اعتبار ہوگا دائرہ اسلام سے اس کا خارجہ ہے دائرہ اسلام میں رہنے کا حق اس کو نہیں ہے خداوند عالم اسے جل سے جل دشمنان قرآن کو دشمنان اہل بیت کو جل سے جل نیست نابود کرے اور ہمارے واقعا منتظمین نے بہت اچھا اور بہتر کام کیا اور آپ میں بھی کہتا ہوں کہ یہ دو چہیرے لگے میں واقعا دیکھنے کے بعد بدن میں قوت آتی ہے انرجی آتی ہے طاقت آتی ہے کہ جس عمر میں لوگوں کے چہرے کی نورانیت ختم ہوتی ہے تو اس عمر میں ان لوگوں کے چہرے پہ نورانیت آتی ہے اس عمر میں نورانیت آتی ہے اور ان سب کی سلامتی کے لیے مل جل کے باوازے بلند صلوات بھیجیں آپ حضرات اللہم صلح علیہ یہیں سے حاضر کرتا ہوں چونکہ دیکھیں مداہر بھائی بڑے بھائی ہیں منتظر بھائی اور عارف بھائی بڑے بھائی ہیں ان کے موجودگی میں لبکشائی کر رہا ہوں کہ اور 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 اگر جو ہے ذرا سے بھی کچھ اصلاح کر دیں گے یہیں سے حاضر کرتا ہوں دیکھیں پیغمبر پیغمبر اسلام کے لیے بھی اللہ نے کہا میرے حبیب اس قوم پہ مجھے عذاب نازل کرنے میں شرم آتی ہے کہ جس قوم میں تم ہو اور ہم لوگ پیغمبر اسلام کے عجود سے اور یوسف زہرہ کی عجود سے ہم سو لوگ محفوظ ہیں خدا بند عالم ہمارے امام کو طول عمر اتا کرے اور سلامتی اتا کرے اور یہیں سے ایک مطلب دو شیر حاضر کرتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ستائیس رجب کی تاریخ گزری ہے اور جناب ابو طالب کی وفات کی تاریخ بھی گزری ہے 26 رجب المرجع کو جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے جناب ابو طالب کی زندگی میں پیغمبر اسلام کو کوئی عذیت اور تکلیف پہنچانے والا نہیں حد ہے کہ پیغمبر اسلام جب تک کہ دستخان پر نہیں آ جاتے تھے اور جناب ابو طالب اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے تم اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ میرا بھتیجہ محمد نہ آ جائے اس وقت تک پیغمبر اسلام کو حجرت کا حکم نہیں گوا یہیں سے ایک مطلع دو شیر حاضر کر رہا ہوں نصیم بہرائیچی صاحب آپ وہاں سے داد دیجئے گا میں نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی میں یہیں سے مطلع پڑھنا ہوں آپ لوگ یہ جو خلا واقع ہے اس کو پر کرتے ہوئے ذرا ذرا سے قریب آ جائیں اور دہرہ جو ہے موں میں ایک طرف دبا لیں تاکہ میرے ساتھ آپ لوگ دہرہاتے رہے دہرہ کی وجہ سے دہرہ نہیں پا رہے نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی نہ ہوتے گر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی نبی کو دشمن اسلام سے بچاتا کون یہ کام زینبو سجاد کر گئے ورنہ دیارِ ظلم میں فرشِ عدا بچھاتا قول یہ کام زینبوں سجاد کر گئے ونہ بولو بولو پہچانے جاؤ امام فرماتے ہیں بولو پہچانے جاؤ جو یہاں نہیں بول سکتا ہے دنیا کے کسی گوشے میں نہیں بول سکتا ہے یہ کربلا والوں نے ہمیں بولنے کا سبق دیا ہے نہ ہوتے اگر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی آپ لوگ کم ہے یہ نہ سوچیں کہ ہم کیا داد دے کم ہے ہماری اکتاریخ رہی ہے ہماری اکثریت یہ کمیت کی رہی ہے ہماری تاریخ آپ لوگ پرشان بلکل نہ ہو نہ ہوتے اگر ابو طالب تو پھر بتائے کوئی نبی کو دشمن اسلام سے بچاتا کون یہ کام زینبوں سجاد کر گئے ورنہ دیارِ ظلم میں فرشِ عذا بچھاتا کون اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑاتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑاتے حسین اگر مدینے میں اصغر کو چھوڑاتے حسین تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون تو پھر یزید کے رونے پہ مسکراتا کون آج یہ شیر نہ پڑا جائے تو کب پڑا جائے گا کہ مدینہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں کربو بلا مدینہ چھوڑ کے میں جا رہا ہوں کربو بلا وقار دین محمد بچا کے لاؤں گا تو کسی میں دم ہے تو وہ روک کر دکھائے مجھے میں لوٹ کر بھی اسی راستے سے آؤں گا کسی میں دم ہے تو وہ روک کر دکھائے مجھے میں لوٹ کر بھی اسی راستے سے آؤں گا میں لوٹ کر بھی اسی راستے سے آؤں گا کسی میں دم ہے تو روک کر دکھائے مجھے میں لوٹ کر بھی اسی راستے سے آؤں گا اور یہی سے ایک مطلع چار پانچ شعر اور حاضر کرتا ہوں جہانے صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے جہانے صبر کو ایک آسمان ہم دیں گے میرے بھائیو میں تو خود نماز نہیں پڑتا ہوں لیکن جو ہے میں سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہوں اس فرشی آزا کے تصدق میں خدا مجھے توفیق دے کہ میں واجبات پر زیادہ سے زیادہ عمل کر سکوں اور دیکھیں اور آپ سے پیغام دے رہا ہوں کہ جب بھی مقصد حسین کے ساتھ ساتھ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ مقصد حسین کو بھی قائم رکھیں اس لیے ذکر حسین کے دشمن کو شکست دینے کے لیے امام بارگاہوں کو آباد کرنا پڑے گا اور مقصد حسین کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے مسجدوں کو آباد کرنا پڑے گا ذکر حسین کے دشمنوں کو آباد اس لیے کہ کل کے دشمن کو خطرہ تھا عجود حسین سے آج کے دشمن کو خطرہ ہے ذکر حسین سے جہانے سبر کو ایک آسمان ہم دیں گے جہانے سبر کو ایک آسمان ہم دیں گے پلٹ کے آئے کوئی ہر امان ہم دیں گے جہانے سبر کو ایک آسمان ہم دیں گے پلٹ کے آئے کوئی ہر امان ہم دیں گے سوال ایک اٹھا سامنے بہتر کے جواب سب نے دیا امتحان ہم دیں گے سوال ایک اٹھا سامنے بہتر کے جواب سب نے دیا امتحان ہم دیں گے لکھے گا جب بھی زمانہ شجاعتوں کی کتاب لکھے گا جب بھی زمانہ شجاعتوں کی کتاب اسے علی کی قسم داستان ہم دیں گے نبی کے دین کی آواز دب نہیں سکتی کتاب ہوگی خدا کی زبان ہم دیں گے یہ سلسلے کا دو قمت شہر حضر کر رہا ہوں پورے مجمع کی توجہ زمین کرب و بلا پر کہا ہی اکبر نے اسی زمین پہ حق کا بیان ہم دیں گے تو یزید تودین محمد کو کیا مٹائے گا نماز ہوگی یہی پر آزان ہم دیں گے یزید تودین محمد کو کیا مٹائے گا نماز ہوگی یہی پر آزان ہم دیں گے یزید تودین محمد کو کیا مٹائے گا نماز ہوگی یہی پر آزان ہم دیں گے اور یہی سے جنابِ حر کی بارگاہ میں ایک وقت دو شیر حاضر کرتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا کہ شیع کے جانب آہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو شیع کے جانب آہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رستہ چھوڑ دو شیع کے جانب آہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو شیع کے جانب آہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو شیع کے جانب آہر ظالم کو تنہا چھوڑ دو جو تمہیں منزل نہ دے پائے وہ رستہ چھوڑ دو دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو دیکھ کر عباس کو آپس میں بولی فوج شام شیر کے آنے سے پہلے پہلے دریا چھوڑ دو تو قید میں بھی جیت ہوگی سید سجاد کی قید میں بھی جیت ہوگی سید سجاد کی تھک کہ خود ظالم کہے گا قید خانہ چھوڑ موسیقی